یہاں آپ کو بتائیں کہ آن چودری کے الزامات پر عثمان بزدان نے پچاس کروڑ کا کانونی نوٹس بھیجوا دیا کہا کہ نیجی ٹی وی کے پرگرام میں بے بنیاد الزامات لگائے گئے معافی مانگیں ورنہ کانونی چارہ جو ہی کروں گا ہمیشہ صاف شفاف سیاست کی الزامات واپس نہ لینے اور معافی نہ مانگنے کی صورت میں پچاس کروڑ حرجانے کا دعویٰ دائر کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ آن چودری کے الزامات پر عثمان بزدان نے پچاس کروڑ کا کانونی نوٹس بھیجوا دیا ہے کہا کہ نیجی ٹی وی کے ایک پرگرام میں بے بنیاد الزامات لگائے گئے معافی مانگیں ورنہ کانونی چارہ جو ہی کروں گا ہمیشہ صاف شفاف سیاست کی الزامات واپس نہ لینے اور معافی نہ مانگنے کی صورت میں پچاس کروڑ روپے حرجانے کا دعویٰ دائر کیا جائے گا ساتھ تھے تو سب اچھا تھا دوریاں بڑی برائیاں بھی دیکھنے لگیں آن چودری کے ایکشن پر عثمان بزدار کا رییکشن بے بنیاد الزامات لگانے پر پچاس کروڑ کا کانونی نوٹس بھیجوا دیا عثمان بزدار کے لیگل نوٹس میں کہا گیا کہ نیجی ٹی وی کے پرگرام میں جانگیر ترین گروپ کے سینئر رینوان آن چودری نے بے بنیاد الزامات لگائے آن چودری معافی مانگے ورنہ کانونی چارہ جو ہی کی جائے گی سابق بزیر عالی نوٹس میں موقع وقتیار کیا کہ ہمیشہ شاف شفاف سیاست کی الزامات واپس لینے اور معافی نہ مانگنے کی صورت میں پچاس کروڑ ہر جانے کا دعویٰ دائر کیا جائے گا آن چودری نے نیجی ٹی وی کے پرگرام میں الزام آئیت کیا تھا کہ پنجاب میں پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے حوالے سے پاپ بنی گالا میں دکھایا جاتا تھا اور بیک لاہور میں پہنچ جاتا تھا اس معاملے میں خاور مونکا اور ان کے بیٹے سمیش سارا گینگ ملوث تھا آن چودری کا کہنا تھا میں نے عمران خان کو بتایا تھا پنجاب کو فراغ ہوگی اور ایسن گجر چلا رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے